حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں صفیان بن ایئینہ نے کہا کہ ان کا کردار اتنا مضبوط اور پختہ ہے صرف انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے اس وجہ سے یہ صحابی نہیں ورنہ صحابی کی ہر عادت عبداللہ بن مبارک میں موجود اتنی بڑی حضرت یہودین کا پڑوسی تھا گھر بیچ کے جانے لگا تو اس نے قیمت دکھ نہیں لگائی کہا کہ ایک قیمت تو میرے مکان کی ہے دوسری قیمت عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی ہے یہ عبداللہ بن مبارک جب ان کا وصال ہوا وصال ہونے کے بعد آپ قبر میں گئے آپ کے بیٹے نے آپ کو خواب میں دیکھا اور بوچھا کہ آپ کے تو کردار کی داستانیں آپ کی زدگی میں ہی رکم کر دی گئی تھی بتائیے میرے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جناب عبداللہ بن مبارک نے خواب میں اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ پورا فرم جو میرے رب نے میرے لیے وعدہ کر رکھا تھا وہ پورا کیا ہے لیکن ایک بات مجھے حیرت میں ارتلا کی ہوگی کہا اب با جان بتائیے ہو کیا کہا یہ جو ہمارے گھر کے سامنے لوہار کی دکان ہے جو لوہار اپنی کٹھیا بنا کر وہاں بیٹھ کر قصب حلال کا انتظام کرتا ہے اس کو میں نے کبھی راتوں کو جا کر عبادتوں کو بندگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن مجھے جب جنت میں ٹھکانہ دیا گیا ہے تو وہ جو لوہار ہے اس کا ٹھکانہ مجھ سے بھی بلا جا کر اس سے پوچھنا ضرور کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ حرم بلیزہ دنوں سے یہ مرتبہ اتھا کر دیا ہے تو جب صبح ہوئی تو ان کی سابزادیں ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ باوہ جان آپ ذرا بتائیے تو صحیح میں نے رات کو خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے انہوں نے یوں یوں کہا بیٹا میرے پاس عمل تو کوئی اور ہے میرے پاس کردار کے اعتبال سے کوئی ایسی پختگی تو نہیں ہے میرے پاس راتوں کو جاگ جاگ کر نوافل کی کسرت نہیں ہے نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں نے بہت صدقہ و خیرات کیا ہو تو میں یہ کہوں کہ اس بنیاد پر مجھے اتنا مرتبہ دیا گیا ہے کہ جو عبداللہ بن نبارک کو دیکھا گیا تو کہا کہ ہاں ایک بات ضرور ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں ہتھوڑا لے کر لوہے کو سیرہ کرنے کے لیے اس پر مشکت کر رہا ہوتا تھا اور دوسری جانب سے جب مسجد سے آزان کی آواز آ جاتی ہے اگر میں نے ہوتھاڑا اٹھا رکھا ہوتا ہے تو میں وہ لوہے پہ نہیں مارتا اپنی کشت کی جانب بھیگ دیتا ہوں کہ اب مجھے اس رب نے بلایا ہے کہ جو میرا رازق بھی ہے میرا خالق بھی فرمایا کہ بس میں جان گیا آپ کو اسی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے رفت اور اتنا مرتبہ تھا فرمایا آج ہم اپنے انداز اپنے آدات اور اپنے اتوار کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں کیا ہم اپنے رب کے بنانے پر اسی انداز پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دنیا جہاں کے سارے کام تو ہم سر انجاب دے رہے ہیں لیکن کرونا وائد اسے گراتا ہے تو صرف مسجد مسجد میں کیوں نہیں آ رہے کہ جی وہ ایس او پیس پر عمل کرنا ہے اس وجہ سے ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لینے آ رہے گھر میں پڑھ رہے ہیں بزار جانا چھوڑا نہیں کھیل کو چھوڑی نہیں دیگر معاملات چھوڑے نہیں شادی بیعہ کی تقریبات چھوڑی نہیں تو پھر اللہ کے بندے مسجد میں نماز پڑھ کر یہ معمول اختیار کرنا کیوں چھوڑ رکھا ہے ایس او پیس احتیاط اپنی جگہ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بسنا اور یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یقین جانیے یہ مسجد آباد ہے تو ہمارے گھر آباد ہے اگر مساجد آباد نہیں تو ہمارے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کے ساتھ اپنی وابستگی اور تعلق کو قائم رکھیں ہمارے اصلاف تو ازان کی آواز سن کر قصب حلال چھوڑ کر مسجدوں کو آ جاتے تھے ہم کیا اپنا کھیل چھوڑ کر اللہ کی گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں آسکتے ہمارے لئے یہ کھیل کو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کاش کہ ازان کی آواز سن کر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا اب وقت ہے اللہ کی عبادت اللہ رب العزق کے گھر کو آباد کرنے کا اگر اس ریت اور طریقے کو اختیار کیا تو خدا کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ یہ ممبر رسول ہے اور اس ممبر رسول کے وارث کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے مسجد پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اگر آج ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کر لیا پوری دنیا میں کرونا وارث نے تباہی مچا کر رکھ دی اگر مسلمانوں کا ملک پاکستان اگر اس سے کئی حد تک بچ کر رہا اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کے گھر آباد ہے لیکن اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی اگر ہم اپنے کردار کو نہیں لکھار سکے نہیں سوار سکے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھیں اور یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے جو اپنے رب کو بھلا بیٹھیں اللہ رب نے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے